اسلام علیکم، آج ہمارے کی جمعنیم بننے جارہا ہے مزیدار سا چلی چکن جس کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ کے شیئر کروں گی بسم اللہ رحماللہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن پریس لیا تھا تقریباً ون کیجئے جس کو کیوب میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو لمبائی میں کٹ کر سکتے ہیں جنجن گارلی کا پیسٹ آٹ کریں گے دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ہے اور بھر بھر کے میں نے ایڈ کی ہیں ساتھ ہی نمک شامل کر دیں گے اپنے ون ٹی سپون ایڈ کریں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ایڈجس کر لینا ہے کالی مرچ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے پیپریکا پاڈر یہ آپشنل ہے لیکن یہ اس میں سے بہت اچھا فلیور آئے گا فلیور فل کر دیں گے وینگر ڈالیں گے ون ٹی سپون وینگر سے یاد آئے کہ اس کو واش کرنے سے پہلے بھی اگر آپ چکن کو وینگر لگا کے چھوڑ دیں تو بہت اچھا رزلٹ آئے گا اچھا یہ اس کو ہم میدہ اور کون فلائر لگا کے انڈا لگا کے بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں صرف انڈا ڈالوں گی اور تھوڑا سا کون فلائر ڈالوں گی نیکس ریسپی بھی میں اس طرح بناوں گی انشاءاللہ اس طرح پوری میدے میں کوٹ کر کے لیکن مجھے فلحال اس کو اس طرح نہیں بنانا وہ بھی بنتا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ میں بنا کے ریسپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ دیکھیں کتا تھوڑا سا میں نے اپر ڈسٹ کر دیا ہے کون فلائر کو اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے ون آر کے لیے یہاں پہ ایک سوس تیار کرتے ہیں ڈیٹ کا پانی لیں گے وینگر ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سویا سوس ایٹ کریں گے بھر بھر کے ڈالیے یہاں بھی تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ایٹ کر دیئے بھی چیری سوس ایٹ کیے تھوڑا سپائسی بھی تو بنانے نا ایٹ کریں گے اور اس میں ایٹ کریں گے کیچپ کیچپ ہی تقریباً میں نے چار ٹیبل سپون ایٹ کر دیئے بہت اچھا فلیور ہے اگر آپ کی کیچپ میں تھوڑا سا سرکھا زیادہ تو کم ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں یا ہماری سوس ریڈیس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے پہن میں ایٹ کریں گے اور جو ہم نے چکن مرینیشن کے لئے رکھی دی اس کو فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں گے اس کو اتنا اچھے سے فرائی کرنے اچھے سے گولڈن گولڈن کلر آجائے دیکھیں کوٹنگ میں نے ہارڈ نہیں کیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسی یہ فرائی ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کی فائلی لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا اور ہمارا جوسی چکن فرائی ہوا یہ دیکھیں کرسپی بینی ہوا اور جوسی سا ہے چلتے ہیں تیسرے سٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے کڑائی لے لیے اور اس میں اوائل ڈال دی اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں اس سٹیپ کو شروع کرنے سے پہلے ہاف کپ میں نے ساوس نکال لیا اس میں ہم کون فلاہر ایٹ کریں گے تیسرے سٹیپ میں سمجھیں اس طرح کٹنگ کر لینا ہے پیاس کو اپنی کیوب میں کٹ کرنا یہاں پہ ہری پیاس ہے ہر اپارٹ میں نے کٹنگ کی ہے اور ہائٹ پارٹ کٹنگ کی ہے یہاں پہ ہری مرچیں ہیں تقریباً پانچ سے چھے عدد ہیں جن کو میں نے سٹائل سے کٹ کی ہے لمبی شیشے میں کٹ کی ہے اور شملہ مرچیں کیوب میں کٹی ہوئی کڑا ہی گرم ہو چکی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے شملہ مرچوں کیوب میں کٹی ہوئی تھی وہ ایک عدد ہے پیاس تقریباً دو عدد ہیں ایک سیڈیٹ کا بھری پیاس ہے ان سب تیز آنچ پہ ہم فرائی کریں گے سب سے کرنچہ رہنا چاہیے سب سے فرائی کرنے کے بعد ہم نے یہ چکن جو فرائی تھی وہ بھی آئٹ کر دی ہے اور آنچ ہم نے ہائی رکھی ہے اب سوس آئٹ کریں گے سوس میں نے آپ کو بتائی دی اس میں سے ہاف کھوک نے نکال لیا تھا اس کو کچھ دیر پکائیں گے پیپریکا پورڈر ٹی سپون ہاں میں نے ہاف ٹی سپون آئٹ کیا اور ہاف ٹی سپون آئٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی چاہیں تو آئٹ کر لیں اس میں ہم سب سینڈ میں آئٹ کر دیں گے تاکہ سوس گاڑی سی ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو مزید رائے کر سکتے ہیں ایک کپ سوس بنایے گا اس کو ہاف کپ میں کھون فرائر آئٹ کر لیجئے میں نے ایک کپ سوس بنایے گا ہماری چیڑی چکن ہے ریڈی اس کو سرف کرتے ہیں اس کا ٹیکچر دکھاتے ہیں آپ کو چاول کے ساتھ سرف کریں گے کسی دعوت میں رکھیں گے تو بہت اچھی ریسپی اور بہت مزا آنے والا ہے سب سینڈ میں ہم اس کے پر ہری پیاس کے جو گرین پارٹس ہیں وہ آئٹ کریں گے اور اس کو میں نے تل سے سجا دیا تو ہماری بہتری سی چکن چلی کی ریسپی رہتی ہے اگر میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے تھنکس پر وچک ملتے ہیں